اسلام علیکم جی کیا آلے صاحب دوستوں کا ٹھیک ہے میں اس وقت آگیا ہوں میجرال راجہ عزید وٹی شہید صاحب کی قبر پہ تو میں اور میرے ساتھ ہیں آجی صاحب آجی صاحب بھی دیکھتے ہیں کہ آجی صاحب دعا کریں سب سے پہلے تو پھر انشاءاللہ ہم ویڈیو کو آگاز کرتے ہیں دعا کر کے ماشاءاللہ جی بہت خوشی کی بات ہے ہم تو بھی جانے لگے تھے لیکن ہماری انکل سے ملاقات ہوگی ہے جو یہاں پہ کیپر ہیں یعنی کہ جو یہاں کی دیکھ پال کرتے ہیں ابھی ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے تو وہ دروازہ کھو رہی ہیں ہمیں اندر سے بھی دکھائیں گے آپ کو ایک تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ گھر کے بھی ویو دیکھیں گے اور ساتھ اس دور کا جو کلچر تھا اس سے بھی آپ آگاہ ہوں گے ہمارا سالوں میں تصویر ہے وہ جنا بیٹا وٹا اونا ٹھایا میچر سفر جو یہ باتی ہے جنہیں لہول میں جدا میں بلا سالوں ہوں جی جی یہ وہ کمرے ہے جس کمرے کے عظیب باتی صاحب کو شہادت دی پریشارت حاصل ہو جو کسی دو ستمبر دی رات رو خواہ بند ہے اس کمرے دن بھوٹر چمبلی دی پھول پاکے جانتے ہیں وہ خواب کسی آنے پوچھے آئے خواب شہادت ہے کمرے نہیں دکھا دی چمبلیوں گر آپ نے پھولنا آگے ہیں مان کے دن بیٹا ہے جنہیں پھول کر آ رہے ہیں پھول نہیں بتایا بس اتنا بتا دییا جانے آئے جنہیں یہ میجر ساہب کی علماری ہے جی میرا تو آسلام علیکم کیا اس آئے جی ٹھیک ہو تو آپ ادھر ہوتے ہیں ربیہ کے صاحب مراج قول ملے جی ہم پندرہ سال ہو گئے آپ کو پندرہ سال ہو گئی ہم پہ اسی گھر میں اسی گھر میں یہ وہ کمرے میں عظیب بر سب کا سیرہ بندی دلہ بندی چستے پر کی بٹا کا گیا سی اور یہاں سے جنادہ اٹھاتا اس کمرے سے دو بندی ابھی زندہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاں سے پڑھ سب کو دفن کیا انہوں نے جنادہ یہاں اٹھایا کترے خون کی گرنیشک ہوئے تھا انہوں نے کترے خون میں عظیب بڑی بہت آگئے عظیب بڑی بڑی سویر لگتا تھا عظیب بڑی سویر لگتا تھا جنہوں نے اپنے فرقے میں کچھ سچے گھنے کے اوپنے وہ سورتے پڑھی لڑی سویر عظیب بڑی بڑی سو سویر جار بیٹی تو دو بیٹیا ایک بیٹی میں امرور شکار پڑی دوکٹر نے ہے سب دو چھوڑا بڑی 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 وہ بڑی بڑی آنجین لگتا ہے ایک بڑی 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 آنجین لگتا ہے سب دو بڑے بیٹے مجھے زفر سب لاہور میں بیٹیاں رکھتے ہیں عزیر بڑے گیاں دو بیٹے ساں ایک بیٹے نے ایسی زفت آرہا نو ساروں بڑے فوتوں اردن طرف میں شادی اردن گیتے تھے دوسری بڑے لاہور سے اوڈا نائی زیند ایتو اٹھ سار پہلے فوتوں میں یہ لاہور دفر ہوئی ہے ان بڑے ساں پہ تیلے بیٹے دیتا ہے ایک چھوٹا سکر بائیشید پڑے دیتا ہے ایک بھائی آئے تو اٹھ مینے پڑا سردار دی فوتوں پڑے گئے یہ کمرے تھے صرفکاری پٹو صاحب جنرل زیاد صاحب واشنطو لیکن تے جنرل پرائیشید تک جتنے کوئی ڈیڈر باپ روان گاؤ سری شاہ جتنے بھی ایڈر یہاں بیٹھ کے لئے ہیں یعنی کہ اس ہی کمرے میں وہ بیٹھ کے گئے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے اس ہی کمرے وہ آئرپس مال میں جھوکتا ہے جی جی جب گھن میں ملے جو میوزوں بڑے ہیں یہ میوزیم بنے گا یعنی کمر سیکل اینا سیکل تلوار دور بھیل ریٹیو ہیلمٹ ریفل انہیں پانسون تصویرہ ساسون تصویرہ جی اجیوب کا انہیں بیپنی شانے حدد دے رہے ہیں ماشااللہ تلوار دے رہے ہیں ایک سپیشل اور انہوں نے بینا پڑا ہے یہ کمرے شکل بلوی تصویر ہے تلوار دے رہے ہیں جی جی اور انہوں نے فون کی تلوار پٹی لاہور تے کفزہ ہو گئے تری ہزارے دیر فون جی چھے سو ٹرک راملہ ہے پنجاہ جگہ جہاں نے میڈیا جی نے دعوا کیا کہ صبح کی فوس ہماری نائشہ راہو جا کرے گی جی جی توسی ایک سو پچانمے بندوں کی کارس جو ساڑی زیادہ آرمی جمیڈان یعنی کہ ہمارے ٹوٹل ایک سو پچانمے بندے تھے پانچ دن سے لگا تر آپ جاگ بھی رہے تھے جس کی ماں کا نام آمنہ ہو باپ کا نام عبداللہ ہو باپ کا نام عبداللہ ہو جی آپ انکل بتا رہے تھے انہوں نے کلس صاحب کو بھولا شکر ملوچ کو جس کی ماں کا نام آمنہ ہو باپ کا نام عبداللہ ہو یہ بٹی صاحب کے الفاظ تھے کلس صاحب نے فون بند کر دیا انہوں نے پریشانہ کر دیا کہ اللہ تیری یاردی مہدانہ آمنہ ہے باپ نا عبداللہ ہے میری مہدانہ بھی آمنہ ہے باپ نا عبداللہ ہے میں اپنے بیٹے میں لادیاں بادا کر کے بیٹے نے مکہ دخواہ کیا تھا کہ پاپا کتھے چلی بیٹا میں جھنگ نہیں جالا پی پاپا جھنگ فتح کر کے آنا ہے برنہ لادیاں باپس نہیں آنا یہ وہ جگہ لادیاں یہ وہ جگہ چھوٹی پہ دیا اس وقت اللہ تعالی نے غیب اداد کی تھی اس دن تستیق سبتی عبداللہ نے انہوں نے صحبہ خواب چمیلے لے جی ماشاء اللہ کسی دہور شہر دا رہے ہیں ماشاء اللہ سنے ہیں کہ غیبی اداد تلوارانہ آنا کیتا ہے انہوں نے گردر لانے چھوکی انہوں نے نسلہ چھوکی جی جی سنے تو اتنی تباہی لائے وہ غیبی پر ہو جائی ہے انہوں نے نسلہ چھوکی تلوار دینوار کیپٹر صاحب نے ماربادی تھی جی جی انہوں نے دور بھی لیا انہوں نے دہر چڑھے تلوارانہ آنا جہازتہ مارے آرنڈا کھوکی تلوار دینوار تلوار دینوار سجے کندے لگے کھوڑ نکلے اچھ دو دفعہ کلمہ پڑھے زمیدہ دیکھتے جی جی پولیس واردہ سوئے اسے سواللہ موسیقی پڑھے وہ پولیس سوائے پہجے ہیں عزیبردی وازدہ سے ہم اللہ پہیے رات تھی سب آٹھ پہجے کوئی پڑھا بھی نکٹھی ہو گئے اس چکاتے ہیں جی جی بارے شہر میں تلوار دینوار فوتبہ دینوار بارے شہر بارے شہر بارے شہر رات پہجے اور بارے شہر جنادہ اکتا ہی پہلہ بتصیل دلدیم اور جنادہ پڑھا رہے ہیں یہ زندہ ہے ناہول میں ہے اچھا یہ ان کا کمرہ ہے یہ بھی زندہ ہے تین سال ناکاتار سلامی کے انتظام انہوں نے کروایا ہے یہ کمرہ سہدار بٹی کا تھا یہ آٹھ سے آٹھ مینے پہلے فوت ہوئے ہیں یہ جو آٹھ سے آٹھ مینے پہلے فوت ہوئے ہیں وہ ابھی ادھر آتے تھے وہ زیادہ کبھوئی آتے تھے زیادہ کبھوئی آتے تھے یہ کچھن ہے جی ماشاءاللہ بہت پیارا ہے کچھن ہے اس دور میں یہاں پہ چھلا ہوا کرتا تھا تو یہ مزہ نشان ہے جتنے بھی ہیں ان کے ساب کی پکچرز ادھر مجھوڑ ہیں یہ اس کا نکشہ ہے یہ نکشہ ہے یہ نکشہ ہے نکشہ بنو ہے بہت پہلے فوت ہوئے ہیں ٹھیک ہوگیا ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ بھی بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے موسیقی 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 تو یہ کتنی پیاری ان کے عشقہ ہے اس دور کی ابھی تاک وہی دروازے ہیں وہی ڈیزائن ہے بلکل اس میں ذرا بھی یعنی کہ کچھ بھی ان لوگوں نے چیننگ نہیں کی موجودہ دور میں تو ماشاءاللہ بہت پیارا یعنی کہ وہی گار ہے پچھلی بار ہم آئے تھے تو اندر بھی گئے تھے لیکن آئی تالہ لگاویا اور ادھر کوئی بندہ بھی نہیں ہے اور یہ وہ کم ہے جس سے راڈہ صاحب کے گھر والے اور گاؤں والے یہاں سے پانی پیتے تھے اور پوری یعنی کہ یہاں سے پانی استعمال ہوتا تھا پورا یہ وہ کم ہے اس دور 1965 سے بھی پہلے کہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کے درجات بلند فرمائے تو اللہ پاک ہمیں بھی نیک اور اچھے عمل کرنے کی طفیقات آپ فرمائے میرے ساتھ آجی صاحب ہیں تو ہم نے ماشاءاللہ کے حاضری دیا دل کو بہت زیادہ سکون ملے اور آپ بھی کوشش کیا کریں گے جب بھی اللہ کے نیک بندے اللہ کے مومن جنہوں نے اسلام کی حد تر اپنا سب کچھ لوٹا دیا اپنی جان تک آپ بھی کوشش کیا کریں گے ان کے مظہرات پہ حاضری دیا کریں اور ہمیں بتانا ہے کہ ہماری ویڈیو آج کی کیسی لگی ہے اور آپ لوگوں کو کیسا یہ میں نے ویزر کرایا اور کیسی جگہ پہ لے کے آئے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بہت زیادہ پساندہ ہی ہوگی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس سے اسی طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیو آپ لوگوں کو لے کے آئے ہوں اور ہمارے جو علاقے میں جو بھی تاریخی مقامات ہیں اس طرح کے اسٹریکل چیزیں ہیں تو میں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا چیزیں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا